موسیقی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں خوش آمدید اور جولائی کے آخری ہفتے میں آج ہم پھر ایک دوسرے کے ساتھ روبرو ہیں مہوے گفتگو ہیں اللہ کے حکم سے اور یہ بھی اللہ کی بلیسنگز ہوتی ہیں کہ ہر ہفتے آپ سے ملنے کی اپرچونیٹی ہمیں دے ہی دی جاتی ہے تو آج ہم جولائی کو گوڈ بائی بولیں گے یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو میں نے جب ہوم وقت بنایا تھا تو بہت سارے سٹارز میں آسانیہ نظر آتی ہیں کہ جولائی کا خاتمہ بہت سارے سٹارز میں اچھے نوٹ پہ ہونے جا رہا ہے اللہ ہمارے لئے آگست کی بگننگ بھی اسی طرح آسان کریں تو ہورسکوپ تو بھی شروع کرتے ہیں چھوٹا سا انٹرڈکشن جو میں آپ لوگوں کو اپنا دیتی ہوتی ہوں کہ میرا نام کیا ہے ہو اس سامیہ خان اور ہاو ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان سامیہ خان تو نام تو آپ کو پتا چلے گیا پروفیشن بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا چار بڑے محدود سے علوم میرے اللہ نے مجھے دی ہیں غیب کا علم صرف اللہ تعالی کی ذات کے پاس ہے اس ڈومین میں تو ہم جھانک بھی نہیں سکتے میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ یہ علم اتنا ہی ہے جیسے ایک روڈ میپ ہے گوگل ہے وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے محکمہ موسمیات آپ کی مدد کرتا ہے اس سے زیادہ یہ علم نہیں ہے اور میں ایک لائن کو ہمیشہ آپ لوگوں سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ میں آپ کو آپ کی قسمت کے ساتھ ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی اس کی میرے کٹنگ بھی سنبھال کے رکھی ہوئی آپ لوگوں دکھانے کے لیے جو میرا انٹرویو کی ہیڈ لائن جنگ اخبار نے اس کو پبلش کیا تھا دو ہزار نو میں جب میں نئینی بھی آئی تھی اور اس وقت ہی لائن بول رہی ہوں اور آج اگر پرانی بھی ہو گئی ہوں تو بھی وہ لائن بول رہی ہوں آج میرے رب نے اگر میری سو فیصد پیشگوئیوں کا ریکارڈ پولٹیکل پیشگوئیوں کا ریکارڈ بنا دیا ہے تب بھی میں یہ لائن بولتی ہوں کہ یہ اندازوں کا علم ہے یہ سائنس ہے یہ حساب کتاب ہے اگر میرا رب میری عزت رکھ لیتا ہے تو میں صدقے جاؤں بس ان کی شان کے قربان جاؤں میں اپنے رب کی شان پہ آگے ہم چلتے ہیں جی چار علم ہیں اسٹرولوجی نیمرولوجی پامیسٹری اور کارڈ کارڈز ٹیرو کارڈز نہیں ہیں یہ ایک عام سے پتے ہیں ایک ایرانی علم ہے جو ہمیں آپ کی ذرا آپ کو پڑھنے میں مجھے آپ کی میری مدد کرتا ہے آپ کو پڑھنے میں اچھا جی مجھ سے ملا کیسے جائے یہ وہ نمبر ہے جو آپ کو مجھ تک پہنچائے گا جو جو سکرین کی اوپر بڑا بڑا سا لکھا ہے زیرو تھری زیرو ٹو اس کا کوڈ ہے ٹرپل فور ٹرپل سیون وان اس نمبر کے علاوہ میں کسی بھی میڈیم پہ اویلیبل نہیں ہوں اگر کوئی آپ کو کہتا ہے آپ کرنا پڑ چاہتا ہے آپ انہیں میسیج بھیجئے آپ کو وزٹنگ اپونٹمنٹ چاہیے یا میٹنگ کی چاہیے آپ کو دونوں کی ڈیٹیلز آ جائیں گی ہاؤ ٹو میٹ سامیہ خان لیکن اس نمبر کے علاوہ اور کسی جگہ میری اویلیبلیٹی بلکل بھی نہیں ہے تو مجھ سے ملنے کا سب سے آسان طریقہ تھوڑا سا انتظار کی اگر زہمت کرنی پڑتی ہے کیونکہ میں لائن لگا کے بلکل نہیں بیٹھتی ہوں یہ تو ہم جنرلائز ہورسکوپ سا آپ کو دے رہے ہوتے ہیں انڈیویجول ریڈنگ آپ کی ایک اور طریقے سے ہم آپ کی ریڈنگ کی جاتی ہے آپ کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے کیا وقت پدائش تھا اندازن آپ کی ہاتھ کی لائن ہر چیز کو ایک الک طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو دونوں طریقے ہم نے آپ کو مونولوگ میں سمجھا دیئے بخدا نہ اپنا ایمان کمزور کیجئے نہ اپنا ایمان خراب کیجئے اس چھوٹی سی دنیا کے پیچھے جو ہے تو جو ایک گائیڈ لائن کی طرح اس کو لیجئے میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہی کہ میں اپنے زمیر سے آنکھ نہ ملا سکو میں ایسا کوئی کام نہیں کر رہی جو کہ میرے ریلیجن کی اگینسٹ ہے یہ میرے پاس سند ہے جب ایک بات کی پیشگوئی کی دلیل دے کے بات کی جائے تو سمجھ لیجئے فات میں سے ہے تو جو ہمارے نئے جوائن کرنے والوں کے لیے چھوٹا سا انٹرڈکشن ہر باری بنایا جاتا ہے درخواست آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو فوراں ٹھک سے آپ کے گھر پہنچے اور آپ ہمارے لاؤنج کا دروازہ نوک کیے بغیر آکے ہمارے مہمان بن کے بیٹھ جائے لائف لائن ہے آپ میری سٹرنٹھ ہیں آپ لوگ میری جو جو آپ میرا کیا کہتے ہیں اس کو قبیلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو تو میری کام کی انرجی بھی زیادہ ہوتی ہے تو جی اب چلتے ہیں بغیر تاخیر کیے کہ آج کے ہورسکوپ میں کیا میسج ہے کیا چیزیں ہیں کیا وارننگز ہیں کیا شورٹ کمنگز ہیں ہاو ٹو ڈیل ویڈیز ڈیٹس آجائیے ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں زون اے کو خوش آمدید زون اے کا پہلا ستارہ ایریز یعنی کے برج حمل کے جو لوگ ہیں اور جن کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر ان کا نام اے سے آئے یو ای ل وائے سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنے لئے گائٹ لائن لے سکتے ہیں اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مرضی سے سب کچھ چلتا ہے اور اللہ نے ہمیں سرخورو کیا کہ آج ہم جولائی کا آخری ہفتہ ڈسکس کریں گے ٹوئنٹی فیفت جولائی سے شروع ہو کے یہ ختم ہو جائے گا ٹھرٹی فرز جولائی کے اوپر تو سب سے پہلے یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس کی بات کرتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں ستاروں کی چالوں پہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا ٹوئنٹی فورت جولائی سے تھرٹیت جولائی تک اللہ کا شکر ہے ایریز آپ ہر طرح سے سیف زون میں ٹوئنٹی فورت ٹوئنٹی فیفت جولائی اگر کہیں سفر کرنا پڑتا ہے اللہ کے حکم سے کیجئے بخیر و آفیت آپ کا سفر کمپلیٹ ہوگا اور اس میں امن ہے آپ کے لئے سکون ہے آپ بامراد ہوں گے آپ جس بھی مقصد سے سفر کریں گے تفریحی ہے دفتری ہے کسی رشترداریوں کی پنچائد کے لئے جانا ہے جو بھی آپ کا پرپس ہے اس میں آپ اللہ پاک آپ کو سرخورو انشاءاللہ کریں گے ٹوئنٹی سیکس ٹوئنٹی سیونٹھ ٹوئنٹی ایرتھ جولائی اللہ کا شکر ہے گھر کے فرنٹ پہ بھی سکون ہے ایریز ہوم لینڈ ماں باپ بہن بھائی اللہ کا شکر ہے کہ اس فرنٹ پہ بھی آپ کے لئے سکون کی انڈکیشن ہوتی ہے آگے چلتی ہیں جی ٹوئنٹی نائنٹھ اور تھرٹی ایرتھ جولائی ایریز اللہ کرے کہ بچوں کی طرف سے تھنڈی ہوائیں آپ کے لئے رہیں سکون رہیں بچوں کے معاملات جو بھی ہیں آپ کے بچے جو آپ کے پاس ہیں یا آپ اگر بچوں کے خواہش مند ہیں وہ جو بھی معاملات ہیں رب کے حکم سے ان میں آپ کو سرخرو اللہ کرے گا اور سکون ہے وہاں پہ اسی طرح لف لائف میں کوئی ڈراسٹک اور پوزیٹیو چینج کی انڈکیشن ہے کوئی بہت زور سے اچھا لگ سکتا ہے اس کے امکانات سو فیصد موجود ہیں یہاں پہ اور وہ کہانی آگے جا کے سیریس بھی ہو سکتی یعنی من پسند شادی کے حالات بھی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے یہاں بنتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں دوستیوں والا جو ہاؤس ہے ایریز آپ لوگوں کے لئے میں نے پہلی آپ لوگوں سے کہا ہوئے لیکن ریمائنڈر کی طرح میں آپ لوگوں کے لئے بچتی رہتی ہوں ایک تو یہ دوست احباب سے ریلیٹڈ معاملات ہیں ان کو یہ ڈیل کر رہے ہیں دوسرا یہ ڈیل کر رہے ہیں ہم بہت ساری خواہشات کی تکمیل کے لئے کوشہ ہوتے ہیں کہ یہ مقصد پورا ہو جائے ہمارا یہ مقصد پورا ہو جائے تو ستارے کی یہاں پہ پریزنس مجھے کہتی ہے کہ آپ کی جو بھی نیت ہے جو بھی آپ چاہتے ہیں اس میں اگر ہرڈلز آ رہی ہیں دوستوں کے ساتھ رشتے نبھانے میں اگر کوئی آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں ایریز تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ستارہ ابھی ہمیں کہتا ہے کہ تھوڑا سا ہشیاری کے ساتھ چلئے اقل مندی کے ساتھ چلئے اور گیوپ نہیں کرنا سرنڈر نہیں کرنا اپنی کوشش کے لئے ان دی اینڈ آپ اچیور ہوں گے یہ ستارہ یہاں پہ ڈسٹرب ہے ان معاملات کا 5 جون کو یہ ڈسٹرب ہو گیا تھا 23 اکٹوبر تک ڈسٹرب ہے اگر ان دی مین ٹائم آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو میں اس کو موجزہ سمجھوں گی اور اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر سمجھ لیجے گا کہ ابھی اس کے ہونے کا وقت نہیں آیا ابھی اس میں تھوڑی سی دیری ہے بہت سارے ایریز کو ایک confidence اپنے اندر انشاءاللہ محسوس ہوگا پھر میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ رشتے اس وقت آپ کے حساب سے انشاءاللہ چلیں گے ایریز جو گھرے لو زندگی ہے کاروباری relations ہیں social relations ہیں تو اس وقت جو رشتے ہیں وہ آپ کے مطابق چلتے ہوئے ہمیں یہاں پہ نظر آتے ہیں لیکن 29 جولائی آن ورڈز کیا احتیاط کرنی پڑے گی اس کے لیے آپ کو میرا انتظار کرنا پڑے گا اگلے ہفتے میں تو اس میں ہمیں ایک احتیاط کرنی پڑے گی تو اس کے لیے آپ میرا ویٹ کریں گے اور میرے لیے دعا بھی کریں گے کہ میں صحیح سلامت آپ سے آگست کے فرسٹ ویک میں میری اور آپ کی ملاقات ہو اچھا جی finances کی warning still on ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ہم نے پہلی بگل بجایا ہے کہ 20 آگست تک 80 جو finances کی warning ہے وہ ہمیں کہتی ہے کہ بہت محتاط رہیے لین دین کرتے ہوئے ادھار کے معاملات میں اعتبار کرتے ہوئے بہت زیادہ محتاط رہیں گے کسی قسم کی لاپرواہی آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو جو ہے مالی معاملہ اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت کیجئے تاکہ کسی بھی تکلیف سے آپ کو گزرنا نہ پڑے تو یہ والا ستارہ یہاں پہ جو disturb ہوا ہے یہ ہے 5th of July سے یہ disturb ہوا ہے 5th of July سے اور 20th of August سے یہ خطرہ یہاں سے نکل جائے گا اور ماشاءاللہ ہوم فرنٹ پہ ستارے بلکل ٹھیک ہیں اسی طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ 20th July and 23rd July کے بعد سے ستاروں کی جو آمد ہے ہمیں خوشگوار چھونکے بتاتی ہے آپ کے بچوں سے جو ریلیٹڈ معاملات ہیں اور رومانس سے ریلیٹڈ معاملات ہیں تو دونوں میں ستاروں کی انٹیکیشن جو ہے وہ positive ہے اب ہمارا آگیا جی zone A کا دوسرا ستارہ تورس یعنی برج سور اور تورینز اگر کسی کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر اس کا نام انگلیش میں بی سے اردو میں بے سے بکری والی بے سے شروع ہوتا ہے وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں تورینز get ready for that کوپی پین پکڑنا ہے پکڑ لیجے کیونکہ آپ کو تو میرے ساتھ تھوڑا سا سفر طے کرنا ہے اور یہ والا جو week ہم آپ کے لیے بنایا ہے ہم نے یہ شروع ہوتا ہے ہمارا 5th of سوری ام سوری 25th July سے شروع ہو کے 31st July پہ میں اسے end up کرنے جا رہی ہوں جی ٹورینز جو ہے کیا کہتا ہے یہ ہفتہ سب سے پہلے ہم اس پہ آئیں گے 24th, 25th July پیسوں کی بڑی positive indications ہوتی ہیں جی اللہ کرے کہیں سے پیسوں کی indication ہوتی ہے کوئی financial relief کی خبر میرے ٹورینز کا mood اچھا کر جائے گی کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے کچھ ہے جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں کچھ اگریشن ہے مزاج میں جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں then ہم آگے چلتے ہیں 26, 27, 28th آپ کسی بھی purpose سے اگر سفر کرتے ہیں اس میں ہم شامل کر لیں گے 29th کو بھی 30th کو بھی 31st کو بھی ماشاءاللہ رشتوں کے فرنٹ پہ ٹورینز ستارے بلکل perfect ہیں آپ کے سسرالی تعلقات ہیں آپ کا خاندان ہے آپ کا ہوم لینڈ آپ کے بہن بھائی ماں باپ بچے رومینس تو 31st جولائی کے ختم ہونے تک یعنی میں کہہ سکتی ہوں کہ رشتوں کے فرنٹ پہ میرے ٹورینز کا جو یہ ہفتہ ہے خاتمہ بالخیر ہوتا وہ نظر آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس وقت ستاروں کی جو موجودگی ہے وہ ہمیں آپ کے لیے یہاں پہ ایک بہتر انٹیکیشن دیتی ہے آپ نے جو پنچائت سالف کرنی ہے اپنے گھر والوں سے ریلیٹڈ جو کسی قسم کا مسئلہ آپ نے سالف کرنا ہے اس وقت کو ہاتھ سے نہ جانے دیجئے گا کیونکہ میرے رب نے چاہا تو یہ والا ہفتہ آپ کے بہت سارے معاملات کو سوٹ آؤٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور گھر والوں کی سپورٹ گھر والوں کی سٹرینٹ رومانس سسرال سب آپ کی فیور میں ہیں کہیں ٹریول کر کے جانا ہے دو ستارے آپ کی سپورٹ میں ہیں آپ نے صرف بسم اللہ کرنی ہے اور اللہ کی امان میں سفر کی دعا پڑھئے اور سفر کی بسم اللہ کیجئے انجام بھی اس کا بہتر ہوگا اس کے بعد ہم آتے ہیں جی بڑے ستاروں پہ ٹورینٹ دو جگہوں پہ بارننگ ہے ایک تو وہ ٹورینٹ سب سے پہلے ہم آتے ہیں جو بزنس کر رہے ہیں جو پولیٹیشنز ہیں جو لائم لائٹ میں ہیں جو بہت زیادہ سوشلائز کرتے ہیں یا بہت ہائی لیول پہ جن کے بزنس ہیں یہ والا جو ٹائم ہے یہ ایک ٹائم فریم ہے اتنا سا 5th of June سے یہ ڈسٹرب ہوا ہے 23rd October کو یہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ نے اپنے بزنس سے ریلیٹڈ جو معاملہ تھا اس میں اگر ستارہ سلو ہوتا ہے تو اس میں بالکل آپ نے پریشان نہیں ہونا یا چیزیں نئی چیزیں تو بالکل نہیں کرنی آپ نے کوئی نیا پنگا نہیں لینا آپ نے سرسے میں اور جو پولیٹیشنز ہیں یا لائم لائٹ میں ہیں ذرا سا محتاط رہیں تاکہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کو آپ کے اگینسٹ یوز کیا جا سکے کیونکہ رشتہ جو ہے ماباپ ہو گئے سوری ازدواجی زندگی سوشل ریلیشنز ہو گئے کاروباری ریلیشنز ہو گئے یا ان میں ستارہ ابھی ڈسٹرب چل رہا ہے آپ کا کاروبار کا فرنٹ ہو گیا تو اس وقت جو ہے طبیعت میں خود بھی تھوڑا سا اینگر رہ سکتا ہے اگریسیو رہ سکتے ہیں آپ مزاجن خامخہ غصہ آ سکتا ہے آپ کو تو یہ تھوڑی سی چیزیں اگر ان کو انکاؤنٹر کرنا ہے نا تو ٹورینز آپ کا ذائچہ ہی ہمیں آپ کا حل بتاتا ہے کہ روحانیت سے اٹائچ ہو جائیے اللہ نے جس بھی مذہب کے اندر آپ کو پیدا کیا ہے اس مذہب کے ساتھ جڑ جائیے اس وقت آپ کو خیر وہی سے ملے گی آپ کو سکون اپنے ریلیشنز سے ہی ملے گا تو اس کی طرف ذرا جڑ جائیے اپنے ریلیشنز کی طرف آگے چلتے ہیں جی ہم آپ کی رشتہ داریوں والا ہاؤس ما شاء اللہ وہ تم نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا کہ وہاں پہ آپ پروٹیکٹڈ چل رہے ہیں وارننگ جہاں ہے میں پھر سے رپیٹ کرنے جا رہی ہوں اچھا تو انسان جو ہے وہ منع ہی لیتا ہے لیکن جو وارننگ ہے آپ کی ازدواجی زندگی آپ کے سوشل ریلیشنز آپ کی کاروباری ریلیشنز آپ کی جو ہے جو لوگ لائنگ لائٹ میں ہیں وہ ٹورینز جو کاروبار کرتے ہیں اور جو ہے یہاں پہ ان کو محتاطرن ہے لیکن اگر آپ اللہ سے جڑے رہو گے آپ جو بھی اللہ سے کنیکٹڈ رہو گے مجھے بالکل امید ہے کہ وہاں سے دماغ میں کسی قسم کی بھی جو ہے نا آپ کو کوئی چیز تنگ نہیں کرے گی اور اگر آپ اسے بھٹکی وے روح کی طرح ہو جاؤ گے تو پھر یاد رکھیں کہ چیزیں انیکسپیکٹڈ انسرٹن جو ہیں وہ آپ کو جھٹکا دے سکتی ہیں آپ کے لیے چیزیں غیر معمولی ناگہانی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں برے باتیں بھی ذرا شگر کوٹڈ کرنا چاہتی ہوتی ہوں تو میں اس لیے اس کا حل آپ کو بتا رہی ہوں قصر سے استغفار کیجئے لہال پڑھئے دروت شریف پڑھئے انشاءاللہ معاملات آپ کے حق میں خود بخود تھنڈے ہوتے جائیں گے آگے چلتے ہیں جی اگلا ستارہ آگیا جمینائے یعنی کے برج جوزہ جن کے پاس اپنی تاریخیں پیدائش نہیں ہیں لیکن اگر ان کا نام انگلیش میں کینگ والا کے کوئن والا کیوں سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں اور اگر ان کے پاس اپنی تاریخیں پیدائش نہ ہو تو اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں جی جمینائے اللہ نے ہمیں پہنچایا ہے جولائے کے فورتھ ویک میں اللہ آپ سب کے گھروں میں بھی امن امان رکھیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جمینائے آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا تو سب سے پہلے ہم آئیں گے آپ کی تاریخیں جولائے کی شکر اللہ کا بگننگ اچھی ہوئی ہے میرے ہورسکوپ کی اس باری ٹوینٹی فورتھ جولائے ٹل تھرٹی فرسٹ آف جولائے یعنی خاتمہ بالخیر اس جولائے کا آپ کی فیور میں ہو رہے ہیں موڈ بھی اچھا رہے گا یعنی ٹوینٹی فورٹ ٹوینٹی ففٹ ہلکے پھلکاپ کا مزاج ہمیں یہاں سمجھ میں آتا ہے پیسے والا ستارہ ویسے ہی نائنٹینتھ جولائے کے بعد سے آپ کی فیور میں آ گیا تھا لیکن ٹوینٹی سکسٹ ٹوینٹی سیونٹھ اینڈ ٹوینٹی ایٹھ جولائے میں کوئی سپیشل کرم آپ کے اوپر ہو سکتا ہے ریگارڈنگ فائنانسز اب آپ نے کمر کس لینی ہے سپوزنگلی کہیں سے ریکاوری چاہیے کہیں سے آپ نے اپنے اسباب کو ڈبل کرنا ہے کوئی میجر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو یہ دن بہترین دن ہے ایسے تو یہ ٹائم ہی سارا آپ کے لئے اچھا چل رہا ہے جو کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ نائنٹینتھ جولائے سے آلریڈی شروع ہو چکا ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں جی ٹوینٹی نائنٹھ جولائے تھرٹی ایٹھ اینڈ تھرٹی فرسٹ آپ کو کہیں سفر کر کے جانا ہے وہ کوئی بھی آپ کا مقصد ہے ستارے بے انتہا بیسٹ ہو گئے ہیں ٹوینٹیتھ جولائے کے بعد سے دین ٹوینٹی تھرڈ جولائے کے بعد سے ہو سکتا ہے کوئی بہت سارے جیمینائز اس وقت ان کی زندگی میں ٹرائولنگ زیادہ ہو جائے سٹی ٹو سٹی ڈومیسٹک ٹرائولنگ جو ہے کام کو بڑھانا پڑے کام کوئی آپ کا دوسرے شہر میں بڑھ سکتا ہے کوئی اس طرح کی چیز آپ کے لئے ہو سکتی ہے تو اللہ کرے کہ وہاں پہ اللہ پاک آپ کے لئے آسانیہ فرمائیں لیکن اس ہفتے میں جو چال ہے ستارے کی آپ کی فیور میں اب ہم دیکھتے ہیں بڑے ستارے کہاں وارننگ دیتے ہیں ایک تو ان کی وارننگ ہے جیمینائز جو ہمارے جیمینائز سٹوڈنٹس ہیں ان کے لئے اس وقت قسمت پہ بھروسہ نہیں کرنا آپ نے اور آپ نے بہت محنت کرنی اپنی سٹیڈی کو لے کے جب تک وہ جیمینائز جو کوئی امپورٹنٹ ویزا ریگارڈنگ امیگریشن ٹائپ کو چیز اپلائے کرنا چاہتے ہیں اور اگر اس میں ڈلے آ رہے ہیں تو اس سے مت گھبرائیے گا ڈلے بھی آپ کی فیور میں ہی ہیں انشاءاللہ یہاں پہ چیزیں اکٹوبر کے بعد بہتر ہوتی بھی نظر آتی ہیں پھر جو اس وقت دماغ کے اوپر انتشار رہ سکتا اور آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ اگر آپ کا ایک پرابلم ہے کہ آپ بہت زیادہ ٹو پلس ٹو کرتے ہو چیزوں کو بہت زیادہ آگے کی سوچ رہے ہوتے ہیں مطلب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں کہ پلیز دنیا کی اتنی آگے تک کی فکر نہ کیجئے ہمیں پتہ ہی نہیں دو ہزار پچھس چھبیس سے دنیا کا نقشہ کتنا خوفناک ہو جانا ہے ہم اہمی پریشان ہوتے رہتے ہیں گھبراتے رہتے ہیں کئی سالوں کی پلاننگز لے کے چل رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا اس کو آپ کو اپنے مزاج کو بدلنا پڑے گا ورنہ یہاں پہ جو منٹل سٹریس ہے اس وقت اتنا بڑھ جائے گا جب تک ٹوینٹیتھ آگست نہیں آ جاتی جیمینائز آپ کا سٹریس اتنا بڑھ جائے گا کہ فیزیکلی بھی آپ کو ڈاؤن کر دے گا پھر ایک اور کیا پرابلم ہوگا آپ جوب ایریا میں پرفارم کرنا آپ کے لئے ڈفیکلٹ ہو جائے گا اپنی جوب ایریا میں آپ کو جب آپ اتنا پینک ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم اپنے کلیکس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کریں جو ہمارا ہائیٹ سٹاف ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا پوزیٹیو ہونا پڑے گا ورنہ آپ کا جو اینگر ہے آپ کی صحت کو تو برباد کرے گا کرے گا آپ کے ریلیشنز آپ کے کلیکس کے ساتھ اپنے ہائیٹ سٹاف کے ساتھ بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں تو مسائل بڑھ جائیں گے رادر کم ہونے کے جو اس وقت کوزی کورنر رہے گا اس مہینے کے آخر میں بھی دوستیوں والا ملیے دوستوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیجئے اور کوئی اللہ پاک کوئی دنیاوی خواہش شاید آپ کی جلدی سے پوری ہو جائے یا ہو چکی ہو یا ہونے والی ہو کیونکہ ستارہ یہاں پہ ابھی موجود ہے تو آپ کوشش میں لگے رو اپنے گھٹنے نہیں ٹیکنے اندھی انڈ آپ اپنی خواہش کو اچیف کرو گے وہ جو بھی آپ کا گول ہے وہ جو بھی آپ کی وش ہے آپ انشاءاللہ اس میں بامراد ہوں گے تو یہ والا ہفتہ بھی سیو ہے وارننگ بھی ریوائنڈ کر کے سنیں گے کیونکہ اب میں ریپیٹ زیادہ نہیں کر سکتی اب میں خود بھی بیمار رہتی ہوں تو جو ہے اس لیے آپ اس کو ریپیٹ کر لیں گے میں نے اپنی طرف سے ہر خانے کی ڈیٹیل آپ کو دیئے چلتے ہیں جی زون اے کا چوتھا ستارہ کینسر یعنی برج سرطان جن کو نہیں پتا ان کی تاریخ پر دائش کیا ہے لیکن اگر ان کا نام ہنی والے ایج سے شروع ہوتا ہے میں نے ہنی اس لیے آپ کو بتایا ہاتھی والا ہے کوئی بھی ہے جو ہے اور اس میں آپ اس ستارے سے اپنی لیے رہنمائی لے سکتے ہیں کینسیرینز اب ہم پہنچ گئے ہیں جولائے کے آخری ہفتہ یعنی جولائے کو ہم مکٹھے مل کے بابائے کریں گے پتہ بھی نہیں چلا اور دو ہزار بائیس کا جولائے ہمارے سروں پہ کھڑا ہے تو جی ٹوئنٹی فورت ان ٹوئنٹی فیف تھوڑے سے سلو ڈیز ہیں تھوڑے سے سلو ڈیز ہیں زیادہ نہیں ہے تو اسے سوئنگز ہو سکتے ہیں آپ ہی کا ستارہ تیزی سے گھوم رہے ہیں تو وہ کہیں نا کہیں تو آپ کو چکر دے گا نا ٹوئنٹی سکس جولائے سے لے کے تھرٹی فرس تک پھر آپ سیف زون کے اندر ہے ماشاءاللہ ان تین دنوں میں ازدواجی زندگی بھی آپ کے مطابق چلتی بھی نظر آتی ہے ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ایٹ کسی سے کوئی اہم ڈیل تہ پاس سکتی ہے کوئی نیا بزنس کانٹریکٹ کینسیرینز جو آپ کے لیے کانفیڈنس بھی لے کے آ رہے ہیں اور جو ہے پیسے میں ذرا سی خود اطمادی آپ کے اندر انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی تو یہاں تک ستارے کی جو پوزشن ہے سوائے سٹارٹ کے دو دن تھوڑے سے ویک ہیں لیکن الحمدللہ ستارے جو ہمیں نقشہ بتا رہے ہیں اس وقت انیس جولائی آن ورڈز میرے کینسیرینز کا کانفیڈنس ذرا بڑھنا شروع ہو جائے گا اسی طرح ٹوئنٹیت اور ٹوئنٹی تھرڈ جولائی آن ورڈز تھوڑا اور بڑھے گا جب پیسے کی آسانی نظر آئے گی انشاءاللہ آگے ہم چلتے ہیں تو وارننگ جو ہے نا وہ کینسیرینز ہے کہ ابھی پیسے کو جمع کرنے کی طرف چلنا ہے ابھی آپ نے سیلنگ بائنگ نہیں کرنی پیسے کو رولنگ پہ ڈالنے کا طریقہ نہیں ڈھونڈنا ابھی آپ نے پیسے کو جمع کرنا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر اللہ کا کرم ہوگا اللہ کے فضل سے نومبر ڈیسیمبر میں آپ اچھی اس پہ ہوں گے پھر اپنے پیسے کو رولنگ پہ ڈالیے گا اس کو ڈبل کرنے کا طریقہ سوچئے گا لیکن ابھی آپ کو ان کے لئے کوئی بہت آسانی کریں کوئی ایسی جمپ لگ سکتی ہے پھر ہمارے وہ کینسیرینز جو میڈیا میں ہیں کوئی ایسا وینچر ان کے ہاتھ لگ سکتا ہے کہ ان کو شہرت کی پیک نظر آسکتی ہے کوئی کاروباری کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کو ما شاءاللہ یہ بھی ہو سکتا ہے پرموشن ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اہم عہدہ آپ کو مل جائے کوئی بھی گٹلک ہو سکتی اور اگر نیا کاروبار شروع کرنا ہے اس سے بیس ٹائمنگ نہیں ہو سکتی آپ اپنی ساری جو انرجی ہے اس کو اس طرف لگا دیجئے کہ ہم نے کوئی نیا کام اگر کرنا ہے تو اپنی ساری طاقت کیونکہ ستاروں کی بلیسنگ اگر آپ کے ساتھ ہے پیسہ انشاءاللہ نہیں آنا رکے گا اچھے کاروباری الائنسز مل جائیں گے یعنی اچھے کاروباری اتحادی مل جائیں گے اچھا جی اب جو وارننگ ہے دوست جن کو ہم نعمت کہتے ہیں اگر آپ نہیں چاہتے کہ دوست روٹیں یا چھوٹیں تو اس وقت تھوڑا سا ہارڈ ورک انسیلینز ان پر کرنا پڑے گا یا متنازعہ ٹاپک پہ آپ نے نہیں بات کرنی اپنے دوستوں کے ساتھ یہ تھوڑی سی احتیاط آپ کو کرنی پڑے گی اور جو ہے اگر کوئی ہچز آ رہی ہیں آپ کا ٹارگٹ اچیو ہونے میں اس میں بھی آپ نے دکھی نہیں ہونا انشاءاللہ آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کریں گے اور جو ہے صرف کن اللہ سے مانگتے رہیے گا لیکن یہاں پہ جو ستاروں کی ہچ نظر آتی ہے وہ ہے ٹوئنٹیت آگست دوستیوں کے معاملات میں آپ نے بہت کیرفل ہو جانا ہے اپنے بچوں کے معاملات پہ آپ نے بہت زیادہ وجلنٹ رومانس کے معاملات اگر آپ نہیں چاہتے کہ بریک اپ ہو تو اس وقت آپ کو بہت سمجھ کے رشتوں کو چلنا پڑے گا رومانس ایریا میں دوست رومانس بچے اور جو ہم بہت کئی بار ہائی ہوپس کرنے لگ جاتے ہیں تو ضروری نہیں جیسا چاہریں ویسا ہو اگر اس سے کم مل جائے تو بھی اس پہ شکر ادا کیجئے جب آپ شکر ادا کریں گے تو نعمت اگلے کچھ دنوں میں سوا گناہ ہو کے آپ کو مل جائے گی کاش میں یہ تسلیح آپ کو دکھا سکتی پرابلم ہی یہ ہے کہ یہ ایک محدود سا علم ہے نہ ستاروں کو ریوائنڈ کیا جا سکتا ہے نہ انہیں فوروڈ کیا جا سکتا ہے بس انہیں سمجھ کے ان کے ساتھ چلا جا سکتا ہے تو جی اب ہم آتے ہیں جی اس کے بعد چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد آئیں گے زون بی پہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا آپ کے بہت سارے پیاروں کے ستارے زون بی میں موجود ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد تینک یو